بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نقصان نہیں رہتا فائدہ بن جاتا ہے جو دل اور نظر سے اتر گئے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہاں گئے حوصلہ ہار جانے والا اگر حوصلہ بانٹنا شروع کر دے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں ہار سکتا دوسروں کو سمجھنے والا بن جائیے کچھ سمجھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی جو خیال آپ کو گمراہ کر دے وہ خیال نہیں وسوسہ کہلاتا ہے جو سرہ سر نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے سوال انہیں ذہنوں میں اٹھتا ہے جہاں جواب دینے کی بجائے جواب جاننے کی جستجوز زیادہ ہو ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو راستہ دیتا ہے جو مستقبل میں ان کی ناکامیوں پر سوال نہیں اٹھائیں گے میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ درا سے اس تقلیف میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں نہ کہ گناہ میں آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں کاموشی ایک بہترین عادت ہے خاص طور پر جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں آدمی کا سفر اتنا لمبا ہے کہ زندگی پیچھے رہ جاتی ہے اور موت بھی اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا اپنی زبان کی حفاظت کرو کیونکہ تمہاری عزت اور زلت کی یہی ذمہ دار ہے کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہوں خوشیاں ہوں یا سکون غلط بات پر تیری جو واہ کریں گے وہ ہی تجھے تباہ کریں گے بے خوف ہونے کے لیے باقردار ہونا بہت ضروری ہے دلوں میں رہنا سیکھی گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی تمہاری پیٹ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا تم میں کچھ خاص ہے اس لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے چلتے ہوئے اتنا خیال رکھو کہ آپ کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں کسی کی منزل نہ گم ہو جائے راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی سمجھ نہ سکے دو مسلمانوں میں صلح کرانا بہترین عبادت ہے زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے دنیا کی سوچوں سے وقت نکال کر رب کی عطا کرتا نیمتوں کو سوچنا کھل اٹھو گے پھول کی طرح دنیا میں طاقت پر انسان وہ ہے جو دھوکہ کھا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا موہ میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے بس اللہ کسی کو اکیلا نہ کرے فجر کے وقت کچھ لوگ تکیہ پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مسلے پر سر رکھ کر روتے ہیں سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اپنا معاظنہ کرنا بند کر دو سکون پا جاؤ گے زندگی آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں پھولوں کی محق کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی محق انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے طاقت اور صبر یہ ہے کہ انسان آنسو بہانے کی بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجی دے تقدیر بدھ جائے گی راتوں کو اٹھ کر خدا سے مانگو تو سہی علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو کیونکہ اصل علم اللہ والے کی نگاہ سے ملتا ہے قطاب سے نہیں یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں کسی ضرورت مند کو دیکھوں تو اس کی مدد کر سکوں موسیقی 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 موسیقی